کبھی اپنے آنکھوں میں آپ میرے آنکھوں میں اگر آپ کو ڈر محسوس میں نظر آیا ہے تو بول دیجئے نا صرف ڈرپوک ہیں کبھی آپ کو لگا ہے کہ میں ملنی معاملے میں کبھی جزت اپنے زبان پر لکھ کر میں آپ کو بات کیا ہوں کبھی بات نہیں کیا ہوں چاپلوسی کے فیرس میں ہم کو جانا نہیں ہے ختم خدا کی مسلمان چاپلوس پیدا نہیں ہوا ہے مسلمان اپنے عزت کے ساتھ اپنے شان کے ساتھ اپنے تاریخ کے ساتھ اپنے شریعت کے ساتھ مضبوطی سے اس ملک کے اندر رہنے کے لیے آیا ہے پان سال کسی معاملے میں ملنے معاملے میں ایک لفظ ایک لفظ بھی اگر انہوں نے اسملی میں بات کی ہے تو مجھے بتائی دیجئے میں الیکشن سے دس پتہ ہوتا ہوں ہیدر آباد کناٹ کے اندر کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے جو ملت ملنے معاملے میں بات کر رکھتا ہے ہیدر کا ایک ہمے لے ان کو جو ہے صدرہ مہا کے چھہرے میں خدا نظر آتا ہے آستقفر اللہ آستقفر اللہ آزب اللہ اس طرح کے باتچیت ہو رہی ہے میں پوری اپنی طاقت لگا کر کے اس شیٹ کو ملت کی شیٹ بناوں گا اس شیٹ کو ملت کی شیٹ نہیں بناوں گا آج شیٹ کانگریس کی بچی ہے ملت کیلیے نہیں بچی This video presented by Peace Islamic International School branch Hagrega Road and Misbah Nagar Gulbarga Students getting education for both the worlds Best academic English education ڈپلومہ ان آرابک 2023 ادمیشن سٹارٹڈ کونٹاکٹ اور وزید سکول مور ڈیٹیلز سپانس جو ہے مل رہا ہے اسی کے زیمن میں کیونکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے سمام لوگ روزے کے حالت میں ہیں آپ سمام لوگ سیاسی حالت سے واقف ہیں یعنیار سی سیڈبل اے سے آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں انگلشتہ پان سال پہلے سیڈ کو بچانا ہے ورنہ بی جے پی جیت جائے گی اسی نارے پہ الیکشن ہوا ہے سیمپیٹی کے نام پہ الیکشن ہوا ہے الیکشن سیڈ تو بچ گئی ہے اگر آپ کے بیچ میں میں آپ کے بیچ میں پوچھنے آیا ہوں کہ ان ملی معاملات کے اندر کبھی ان پانچ سالوں میں آپ کو محسوس ہوا ہے کہ گلبر کا شہر کی سیٹ مسلمانوں کی ہے محسوس ہوا ہے آپ کو میں بس مسجد پہ کوئی سوامی آ کر کے بول رہا ہے کہ میں خنوان چلیسہ لگاتا ہوں ازان کا جو ہے روکتا ہوں بکریت کے اندر ایک کانشٹیبل ہر گلی گلی کے اندر گھونکے کے کیامرا بتا کر کے آپ کو ڈھرا رہا ہے ہمارے بچیوں کے لباس پر ہجاب پر جو ہے ماملہ چل رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الان شہر کے اندر حضرت لالے مشاہ کنساری رحمت اللہ علیہ کی درگہ تات سو سال سے زائد ہوئی ہے وہاں پر آ کر کے وہاں پر ایک پوجہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس پوجہ کو اجازت دینے کے اندر ٹھیک ہے لیے ہوں گے مگر عوام کو ملت کو بولنا چاہیے دوسرے دن پھترا ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتے ہیں اور دوسرے دن یہاں کے ہمارے یمیلے ساہبہ جو ہے گل برگا چھوڑ کے بینگلور میں موجود دیتے ہیں کہاں پر ہیں کہاں پر ہیں بینگلور میں ہے ایک سو پہنسٹ لوگ جو کے اوپر ایف آئر ہوتا ہے گرفتار ہوتے ہیں یہاں پر بزرگ میرے موجود ہیں میں انہوں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بہت ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے بہت سے فسادات آپ نے دیکھیں 92 کا فسادات دیکھا ہے کبھی ایسی تاریخ میں موجود تھا کہ کبھی عورت جیل گئی ہے جیل گئے نا پہلی بار آپ کے آلند کے اندر جیل جانے کا معاملہ ہوا جس جن گرفتاریاں ہو رہے تھے میں ہمارے جگہ سرکل پہ اتجاج کر رہے ہیں اس کے بعد میں ڈی سی اور ایس پی سے بات کر کے ایک گھنٹہ چالیس منٹ الحمدللہ اس ٹائم پہ ہمارے رضا اکیڈیمی کے ہمارے ذمہ دار جعفر صاحب بھی میرے ساتھ تھے ہمارے مولانا آزر صاحب ہم ساتھ میں گئے وہاں پہ دو لوگ کا انتخاب ہوا تھا ہمارے ساتھ جانے کے انہوں نے ہی ان کا نماز جنازہ پڑھائے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بھی کوئی موجود نہیں تھے وہاں پر یہ بات بتا رہا جنازے کو نکالنے کے لئے لوگ نے دو جنازے ہیں دس پندرہ لوگ ہیں پورا آلند کھا لے ماتم میریٹی وہاں پر موجود ہے یہ نقصان گلوبر کا شہر کے اندر سیڈ بچانے کے نام پر آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ نقصان ہو رہا ہے پانچ سال کسی معاملے میں ملنی معاملے میں ایک لفظ ایک لفظ بھی اگر انہوں نے اسمبلی میں بات کی ہے تو مجھے بتا دیجئے مائے الیکشن سے دس پندرہ ہوتا ہوں آج ملنی معاملے میں ہر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایک ایشو اٹھ رہا ہے کلی دیکھ سکتے ہیں چار پرسن ڈیزرویشن نکالا گیا ایک تاجیر کو گائے کے نام پر ماب لنچنگ کیا گیا ریکارڈنگ کر کے ایک ڈرائیور کو جو ہے مار دیا جا 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 ڈریس پاس شا یہ ہو رہا ہے آج ان کی جررت چیز نہیں بڑھ گئی ہے کہ میڈیا چینل اس کے اندر بیٹھ کے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کر رہے ہیں کب تک ہم لوگ اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے میں آپ کے بیچ میں پوچھنے آیا ہوں دو بار چکست ہوئی ہے اس کے بہت جود ہمت نہیں آ رہا ہوں ہر باملے میں آگے بڑھ رہا ہوں لڑھ رہا ہوں کہ ہم کو خاموشت سبر کے نام پر برداشت کرنا ہے کیا ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے آواز جواب دینا ہے یہ آپ سے میں بھی پوچھنے آیا ہوں کیا کرنا چاہیے لڑنا چاہیے مطور جواب دینا چاہیے اس کے لیے سیاسی جد و جہد کی ضرورت ہے آپ کے ارادے کی مضبوط ارادے کی ضرورت ہے اتحاد کو خائم کرنے کی ضرورت ہے بے شک اتحاد کو خائم کیا جائے گا آج شروع ہو رہا ہے آج ایک ہی بات لوگوں کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے واتس اپ پر سرکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے بھائی آج بی جے پی بہت طاقت رو گئی ہے بی جے پی مقابلہ آج ہم ساتھ ازار اٹھ لیے ہیں اب جو ہے ہم ہی ان کو ہرا سکتے ہیں اس طرح کے گہر سیاسی باتچیت واتس اپ نے سرکلیٹ کیا جا رہا ہے آپ کے بیچ میں آ رہا ہے میں آپ کو گلوبرگر کی تاریخ بتاتا ہوں اس سے پہلے جو ایلیکشن میں میں کانٹسٹ کیا تھا جب کجے پی سے کینجر تھا تو میں دوسرے پوزیشن پہ تھا دوسرے پوزیشن پہ تھا نہیں تھا میں تیسرے پوزیشن پہ کون تھا بی جے پی تھا تیسرے پوزیشن پہ بی جے پی تھا بی جے پی ساترہ ہزار اٹھ نہیں لی تھی جب مگر لاسٹ ایلیکشن میں کتنے اٹھ لی پچاس ہزار سے زائد ایک ہی ایلیکشن میں جمپ کر رہے ہیں سٹریٹ فائٹ میں مقابلے میں آ رہے ہیں تیسرے پوزیشن میں جو رہے ہیں آج مہترمہ پانچ سال خاموش رہنے کے بعد ملت پہ اتنے مسلسل طور پر سوالات اٹھنے کے بعد جو جو خاموش رہ رہے ہیں اعلان کر چکے تھے وہوں نے کانگریس ہائی کمانگ کو بول دیا تھا کہ میں ایلیکشن نہیں ٹھرنا چاہتی میرے بچے کو دیجئے یا میرے بھانجے کو دیجئے جس کو بھی دیجئے اس کے باوجود کانگریس ان کو کینگیٹ بنا کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہیے مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہیے کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی تو فکر کرنی چاہیے سوچنا چاہیے آگے بہت سے معاملے ہیں یونیفارم سیویل کوڑ کا معاملہ ہے ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہے ڈیلیمیٹیشن کون تھا ڈیلیمیٹیشن پورے ایریا کو اسی کیٹیگری ہم دال سکتے ہیں ایمپی پہلے بسلماں ایمپی تھا یاد ہے ایک بار احمد سردگی صاحب دو بار ایمپی تھے اسی ریزرف کیا گیا پھر وہ پروسس شروع ہو رہا ہے اس بار جو بات کرنا پڑے گا تو یہ شیئر کو اگر بچانا ہے تو آپ نہ صرف سنستاد کو اوڑ دینا ہوگا میں پوری اپنی طاقت لگا کر کے اس شیئر کو ملت کی شیئر بناوں گا اس شیئر کو کانگریس کی شیئر نہیں بناوں گا آج شیئر کانگریس کی بچی ہے ملت کی لیے نہیں بچی کانگریس اپنے حساب میں بڑے شیئر بچانا اپنے لیے کرگیس آپ کے چمچوں کے شیئر میں کس کو کھڑا کرنا ہے مسلمان کے لیے آپ کھڑا بنانے کے لیے شیئر بچانا ہے شیئر ملت کی آواز بن کے آتی ہے تاریخ ہمارے بیش میں جوان ماملات ایک دو تھے آج تو ہر دن ماملہ ہے ہر دن لڑائی ہے ہر دن لنگ ہے ہمارے لیے نفس کو ماننا ہے حکمت کے ساتھ آگے کبھی جزت اپنے زبان پر رکھ میں بات کیا ہوں کبھی بات نہیں کیا آج انصاف مانگ نہیں آئے ہوں ملت کے لیے انصاف کیجئے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے انصاف کیجئے یہ ایک وائد سیٹ ہے جو گلبر غاز زلے کے اندر مسلم کی سیٹ ایک ہی حیدر آباد کوئی دوسرا لیڈر نہیں جو ملی معاملے میں بات کر سکتا ہے سدرا میاں کے چھہرے میں خدا نظر آتا ہے اس طرح کے بات چیت ہو رہی ہے کانگریس کا لیڈر یہ بولتا ہے کہ سدرا میاں ناراض ہے تو خدا ناراض یہ 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 کہ کانگریس کے اندر مسلمان ووٹ مسلمان چاپلوس پیدا نہیں ہوا ہے مسلمان اپنی عزت کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ اپنے شریعت کے ساتھ مضبوط سے اس ملک کے اندر رہنے کے لیے آیا ہوں بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے مجھے ہاتھ جوڑنا نہیں آتا جب تک زندہ ہوں کسی سامنے مجھے نہیں ہوگا سیاسی خائد دین کے سامنے نہیں آن گا آپ میرے ہیں میں آپ کھوں جب تک دنیا میں رہوں گا میرے ہزار آئیت سہی مگر آپ سینے میں یاد رکھئے آپ کے لئے لڑسا آ رہا ہوں اس بار اس الیکشن میں آپ میرا ساتھ دیں گے بھئی آگے ہمت سے بڑھو یہ الیکشن ناصر رستاذ کرنی ہے آپ کا الیکشن ہے ایک 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 اپنے آپ کو جائے سمجھ سو اور دیر سو دلال ازم کریں آج کریں سکتے شکریہ